اسلام علیکم ناظرین آج 29 جون دو ہزار چوبیس کو دریاؤں میں پانی کی گیج ریپورٹ جو فلڈ فور کاسٹنگ ڈیوین نے جاری کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آج ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ہفتے کی نسبت دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اچھا خاص سا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جب آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی تو اس وقت مختلف براجز پر پانی کی سطح کافی ڈاؤن تھی کالا باغ پر بھی دو لاکھ کیوسک سے نیچے پانی تھا لیکن اب چشمہ براج تونسہ اور کالا باغ پر پانی کی سطح اچھی خاصی بڑھ چکی ہے تفصیلی گیج ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربیلہ کی جہاں پر اس وقت ایک لاکھ چوراسی ہزار کیوسک پانی کی آمن ہے اور ایک لاکھ پچپن ہزار چار سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور ایندہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے اس کے بعد کالا باغ پر اس وقت دو لاکھ پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی کیوسک پانی کی آمن ہے اور ایک لاکھ اٹھانویں ہزار بہتر کیوسک اخراج ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر تقریباً پانچ ہزار کیوسک تک پانی کی سطح ڈاؤن ہو سکتی ہے چشمہ پر اس وقت ایک لاکھ نینانویں ہزار ساس سو ستاسٹھ کیوسک پانی کی آمن ہے اور ایک لاکھ انانویں ہزار تین سو بیاسی کیوسک یہاں پر بھی دس سے پندرہ ہزار کیوسک تک پانی کی سطح پچھلی ایک ہفتے میں بڑھ گئی ہے تونسہ پر اس وقت ایک لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو تریسٹھ کیوسک آمن ہے اور ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو تریسٹھ کیوسک اخراج آگے گڑھو پر نینانویں ہزار چار سو بھتر کیوسک پانی کی آمن ہے سکھر پر چھاسٹھ ہزار سکھر پر پانی کی سطح خاصی ڈاؤن ہوئی ہے پچھلے ہفتے جب یہاں پر گیٹ ہے وہ ٹوٹا تھا تو اس وقت ایک لاکھ پانچ ہزار کیوسک تک پانی کی سطح یہاں بلند ہوئی تھی اس کے بعد دریائے سندھ میں اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو کوٹری بیراج پر اس وقت اسی ہزار پانچ سولہ کیوسک پانی کی آمن ہے دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر اس وقت تریسٹھ ہزار آٹھ سو ستانوے کیوسک پانی کی آمن ہے اور تیزہ نو سو چوبیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے یعنی ہم جب آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا شروع کی تھی داست مانت میں تو یہاں پر تقیباً پینتیس ہزار کیوسک پانی جو ہے مرالہ پر تھا لیکن اب ایک ماہ کے دوران یہاں پر پانی کی سطح تریسٹھ ہزار کیوسک تک بلند ہو چکی ہے اس کے بعد اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو ہیڈ خان کی پر اس وقت چونتیزار دو سو دو کیوسک پانی کی آمن ہے چھبیس ہزار ایکسو کیوسک اخراج ہو رہا ہے ہیڈ کادراباد پر اٹیزار چھے سو اکسٹھ کیوسک پانی کی آمن ہے انیس ہزار ایکسو چھتیس کیوسک اخراج ہے تریمو پر پچیزار چھے سو اکاسی کیوسک ہے بیاسی سو اکاسی کیوسک اخراج جبکہ پنجمت پر بائیس ہزار ایکسو سات کیوسک پانی کی آمن ہے اور بیاسی سو ستاون کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے نظرین یہ دریائے چناب اور دریائے سندھ کی صورتحال ہے یقینی طور پر مونسون سیزن شروع ہونے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے کیونکہ بارشیں شروع ہو چکی ہیں اور مسلسل بارشوں کے بعد جو جولائی کے پہلے ہفتے میں دریاؤں کی سطح ہے وہ خاصی بلند ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مختلف دراجز پر کس قدر پانی کی کپیسٹی موجود ہے یہ دراجز کس کپیسٹی کے لیے تعمیر کیے گئے تھے وہ تمام تفصیلات آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے موسیقی